تو اتنا چھوٹا سا ملک ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈالر تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں خوشحالی کا کہ وہ ملک کتنا ہی خوشحال ہوگا ویزا فیس اتنی زیادہ نہیں ہے ایٹی یوروزہ صرف زیادہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ امیدے سب دوست ٹھیک ہوں گے بڑے عرصے کے بعد آج میں دوبارہ اپنی ویڈیو برانے لگا ہوں اس کی کافی ساری وجوہات تھی پرسنل ریزنز تھی اس ورہ سے کافی ٹائم لگیا تو اس کے لئے معذرت اب یہ کہ انشاءاللہ متواتر کنٹینویٹی سے ویڈیو رکھی رہیں گی اور کنٹینٹ بھی اپلوڈ ملتا رہے گا ابھی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ سارے لوگ لگزمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ایک یورپ کی یورپ کا کنٹری ہے اور دنیا کا سیکنڈ ریچس کنٹری ہے ان دہ ورلڈ رائیٹ ناو تو تھوڑے سی فیکسن فگر دیں اس کے بعد ہم بھیجے کے بارے سپ میں بات کر لیں گے جیسے بنے گا سیکنڈ ریچس کنٹری تو ہے وہ ورلڈ کے اندر اور اس کو جو بارٹر لگتا ہے وہ بیلجیم فرانس اور جرمنی کا بارٹر لگتا ہے اور یورپ ان یونین میں آتا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان سے تو پاکستان کا رقبہ جیسے کہ سات لگ چھینوے ہزار چھینوے مربع کلومیٹر پڑا کرتے تھے تو اس کا جو رقبہ ہے وہ صرف اور صرف پچیس سو چھے ایسی مربع کلومیٹر ہے تو اتنا چھوٹا سانڈ رقب ہے لیکن اگر آپ اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا یہ وہ ہوتی ہے جو کہ ایک عام عوصت بندی کی آمدن جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ہم میعار رکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں آمدنی کا کہ خوشحالی کا کہ وہ کتنا خوشحال ہوگا تو پاکستان میں اس وقت جو اپروکسیمیٹ پچھلا سال جو گزرا ہم دوزہ چوبیس میں آگئے ہیں پاکستان سال کی مبارک بعد آپ سب کو تو تقریباً چودہ سو اکتر ڈالر کے قریب بنتی ہے پر کیپیٹا اور وہاں پہ تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈالر پر کیپیٹا انکم ہے تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں خوشحالی کا کہ وہ ملک کتنا ہی خوشحال ہوگا اچھا اب تقریباً اگر وہاں پہ بات کریں تو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ویزے کی تین میجر کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے جو کہ لوگ نوے دن یا اس سے کم کے لئے ویزٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے شورٹ ٹم سٹے ہوتا ہے اس کے بعد پھر لانگ سٹم سٹے ہے اور اس کے بعد ایک کیٹیگری آتی ہے جو کہ ای یو بلو کارڈ والوں کی ہے یہ بلو کارڈ وہی ہے جو کہ ہم آسٹریہ کے ویزے کے اندر بات کر چکے ہیں اور موسٹلی یورپین جو شنگین سٹیٹس ہیں یورپین یونین کی جو سٹیٹس ہیں اس میں ای یو کارڈ ہمارا چلتا ہے تو یہ وہی ای یو کارڈ یہاں پہ اپلیکیبل ہے وہی ویزہ وہی چیز ہیں لیکن وہ ہائیلی سکلڈ جو لوگ ہیں ان کے لئے تو ایوری سیلوی تقریباً پیتر چیتر ہزار یورو تقریباً بندی ہے وہاں پہ اینوال جو ہے تو اگر آپ اس کو منتلی لگائیں تو تقریباً ساڑھے پانچ چھے ہزار تقریباً چھے ہزار یورو جو ہے اس کی منتلی ہے اپری جماع پہ لوگوں کی تو آپ اگر نون سکلڈ بھی ہیں تو دو سے دھائی ہزار یورو پر منت وہاں پہ اوستان آمدن انسان کی ہوتی ہے اب اس میں جیسے میں نے بتایا تین کٹیگری ہے ویزے کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹیمپری آتھرائیزیشن لینی ہوتی ہے فورم منسٹری آفیئر کی وہ جو آن لائن میں لاتی ہے ویب سائٹ کے اوپر جا کے ان کی جو لگزمبر کی ہے فورم منسٹری ان سے جب وہ اپروو ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے ہی کنٹری کے اندر ان کی جو امبیسی ہے کانسلیٹ ہے اس میں اپریشن دیتے ہیں اور لانگ ٹرم ویزے کے لیے لانگ ٹرم ویزے کی جو سب سے بڑی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے جاب آفر جاب آفر کے بغیر کچھ نہیں ہے مطلب وہاں پہ آپ نہیں امیگریٹ کر سکتے ہائیلی سکل کے لیے وہ ایو کارڈ لگے گا اگر آپ ہائیلی سکل نہیں بھی نون سکل ہیں تو بھی آپ کو جاب آفر لازمی چاہیے اب جاب آفر کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں ان کا جو ون آف دا فیمس پلیٹ فارم جو ریلیابل پلیٹ فارم ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا ریتا ہوں وہ ہے jobs ڈال یو ٹھیک ہے ای ای کر لیں گے انگلیش ورڈ آپ کو ملے ای ای ڈال ڈال jobs ڈال 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 ان کا پلیٹ فارم ہے ریلیابل ویسے لینکڈ اور اور بھی ہیں لیکن آپ اس کے اوپر کیونکہ اپروکسیمیٹ یہ اچھے خاصے پیسے چارج کرتا ہے ایمپلائیر سے جو کہ جوب پوسٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے نہیں جوب لینے والوں سے نہیں جوب دینے والوں سے تو لازم بات ہے جو کمپنی پیسے دے کے اپنا ایڈورٹائز کر رہی ہے تو جوب ریلائیبل اور لیگل جوب دے گی اب اس میں ایک چیز مد نظر رکھنے کی ہوتی جیسے کہ میں باقی اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ ان جو کنٹریز ہیں ان میں ایک ریکوارمنٹ آ جاتی ہے جیسے کہ لیبر مارکیٹ اسیسمنٹ جو ہم یوکی میں بات کر چکے ہیں کینیڈا کے اندر امریکہ میں ہر ملک میں ہوتی ہے اسی طرح یہاں سے بھی جو ہے جو 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 مارکیٹ لیبر ڈیپارٹمنٹ جو ہے ای ڈی ای تنک ابریویشن اس کا جو بھی ہو تو ان سے پرمیشن ایمپلائر کو لینی پڑتی ہے آپ لوگ کے لیے ایجیس انفرمیشن کے لیے بتا یہ دیکھیں کہ جس سیکٹر میں آج کل ڈی مارڈ ہے آپ اس سیکٹر میں اپلائی کریں ویسے یہ ملک جو ہے پرائیمیرلی فائننس بیسٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ فائننشل سرویسیز اور اس طرح کی انڈسٹریز ریبل ہیں اور تقریبا 30% سیکٹر فائننشل اپلائی اس ویبسیٹ پہ جا کے اپلائی کی آپ کو جاب آفر مل گئی جاب آفر آپ کو جب ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ آپ کا امیگریشن فارم اور جاب آفر یہ چیزیں آپ کی لگتی ہیں اور آپ ویزا جو ہے وہاں پر آجاتا ہے ویزا فیس اتنی زیادہ نہیں ایٹی یو روز صرف زیادہ نہیں ہے جو یہاں پر جاب سیکیور کرنا ایک دفعہ جاب مل رہی تو آپ ویزا اور باقی چیزیں بہت آسانی سے مل جائیں گے اب جیسے کہ ہم باقی ملکوں میں بھی چیزیں دیکھ رہے تھے تو آج لگزمبر کے بارے میں مین مین جو بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ جاب وہاں پہ لیے بغیر اگر کوئی بند آپ کو یہ کہتا ہے کہ ویزے آپ کو مل جائیں گے آپ ایسے چلے جاؤ ایسا کام نہیں کریں ٹھیک ہے سیدھے طریقے سے یہ پلیٹ فارم جا کے جاب دیکھیں وہاں پہ چونکہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ زیادہ طرح وہاں پہ نہیں ہیں چھوٹا ملک ہے وہاں پہ زیادہ طرح باری جو ہے واس پاس والے ممالک جو کہ ایورپین کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈریکٹلی وہاں پہ کام کر ہم لوگوں کے لیے جو کے آؤٹسائیڈ یورپین یونین والے ہیں ان کے لیے پرویم کریئٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو ایک جاب ایڈورٹائز کرنی ہے تقریبا اٹھائیس دن تک اور اگر اٹھائیس دن تک اس پہ کوئی لوکل یا لوکل کے بعد یورپین یونین والا اگر نہیں آتا تو پھر وہ بہار سے آؤٹسائیڈر کو ہائر کر سکتے ہیں جیسا کہ انٹین انلیس کے جاب بہت زیادہ ہائی فائی ہے تو ایسا تو پاسی نہیں ہے لوکل وہاں پہ اتنے اچھے حالات ہر ملک کے نہیں ہیں ٹھیک ہے یورپ میں بھی امیر اور قریب موالک موجود ہیں تو وہاں والے آپس میں مطلب زیادہ تر ہائی سکیلڈ والوں کے لئے زیادہ اپورچنیٹیز ہیں ہائی سکیلڈ والوں کے لئے جاب سیکھر ویزاز بھی آویلیبل ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچے یہ سبسکر جاری ہے اور اپنے questions جو ہیں آپ comments میں بھی دے سکتے ہیں اور جو ویڈیو نمبر ہے آپ اس کے پر رابطہ کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ دوبارہ سے اپنا ٹائم نکال کے دوبارہ سے کنسسٹنٹ طور پہ یوٹیوب کو ٹائم دوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ